جراف جراف معلوم ہے جب جراف میں نے ایگل کا آپ کو بتایا ایسے ہی جراف کی ماں جب بچے کو پیدا کرنا ہے اب ہماری ماں تو ڈیلیوری دیتی ہے نا تو ہسپٹل میں جاتے ہیں اور آج کل پینٹلس ڈیلیوریز انستیزیاں دے کے ڈیلیوریز ہوتی ہیں تاکہ ماں کو کشت نہ سینہ پڑے اور جراف جب اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو ڈیلیوری کے سمیں بچے کی وہ سب سے مضبوط چٹان سب سے مضبوط پتھر پر جا کر کھڑی ہوتی ہے اور ڈیلیوری بچے کو کرتی ہے کھڑی عوستہ میں سوچو جو بچہ کھڑا ہوگا پیدا ہوگا وہ نیچے کتنی زور سے گرے گا اور گرنے کے لیے کوئی روئی یا گدہ نہیں ہے گرنے کے لیے پتھر ہے اس پتھر پر جب بچہ گرے گا تو کتنی چوٹ پہنچے گی اسے اور اتنا ہی نہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کے پیچھے جا کر ٹھوکر مارنے لگتی ہے ٹھوکر مارتی ہے اس بچے کو جب تک وہ بچہ اٹھ نہیں جاتا اور اٹھ کر چلنے نہیں لگ جاتا نہ کیول چلنے جب تک بھاگنے نہیں لگ جاتا جب تک جراف اپنے بچے کو ٹھوکر مارتی رہتی ہے کیا ہم سمجھیں کہ جراف مردئی ہے جراف بالکل بھی مردئی نہیں ہے یہ ایک ماں کی ممت ہے ماں کا پیار ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو تو وہ کسی اور جنگلی جنتوں کا بھوجر نہ بنے وہ بچہ سوئم سے اپنی رکشہ کر سکے سوئم سے اپنے جیون کو جی سکے اس لیے جراف سے ہم سیکھتے ہیں کہ جیون میں یدی بچپن میں کشت آتے ہیں تو وہ ہمیں جیون میں اونچی اڑان لے جانے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ کسی اور چیز کے لیے کہ جیون میں یدی چھوٹے موٹے کشت ماں باپ ہمیں دیں تو ہمیں کبھی برا نہیں ماننا چاہیے اپنے جیون پر لگا تار اگر سر رہتے رہنا چاہیے یہ ہم جناب سے سیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کبھی نردہ ہی نہیں ہو سکتے ماں باپ کی ممتہ ہمارے اتھان کے لیے ہے ہماری اونتی کے لیے ہے اور یہی ٹیچرز کا حال یہی ٹیچرز کی ممتہ یعنی ٹیچرز آج کل بہت شور مچایا جاتا ہے ٹیچر تھپڑ مار دے ٹیچر دھنڈہ مار دے ہمارے پیرنٹس تو جا کے کہتے تھے ماسٹر جی اگر یہ نہیں پڑتا تو اس کو دھنڈے مارنا اور آج کہتے ہیں تم نے دھنڈہ مار کیسے دیا یہ دھنڈہ مار کیسے دیا کوئی ٹیچرز کسی بچے کا دشمن نہیں ہو سکتا it is out of love and affection کہ بچوں کو سپورڈ کیا جاتا ہے بچوں کو مارا جاتا ہے بچوں کی بھلائی کے لیے نہ کہ بچوں کی کسی برائی کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے اس لیے ہمیں ٹیچرز کی ڈانڈ کا as a parent بھی کبھی برا نہیں ماننا چاہیے اور as a student بھی کبھی برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ پیرنٹس کی ٹیچرز کی ڈانڈ ہمارے اتھان کے لیے ہماری بھلائی کے لیے اب ایچ پار ایچ پار ہن اور میں کہوں ہارس تو غلط ہوگا ہارس معلوم ہے یدی گھوڑے کو تھوڑا سا شور آنے لگے جیسے میں بول رہا ہوں کوئی شور کرنے لگے تو I get disturbed ایسے ہی گھوڑا یدی اس کو کوئی کہتے ہیں کہ ایک سینک رہت سمجھتے ہو جیند میں تو رہت آس پاس ہوتے ہیں پانی نکالنے کے رہت ایک گھونتا ہے تو وہ رہت جب پانی نکالتا ہے تو وہ چوچو کرتا ہے دیکھا تم نے پانی نکالنے والا چوچو کرتا ہے جب پانی آئے گا تو چوچو آئے گی تو ایک سینک رہت پر گھوڑے کو لے کر گیا اور اس نے کہا کہ کسان اس کو پانی پلا کسان نے رہت چلایا پانی آیا پر چوچو بھی ساتھ آئی اور جب چوچو ساتھ آئی تو گھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہنے نہ کر گھوڑا پیچھے ہٹا تو جب گھوڑا آگے آئے تو پانی بند ہو جائے کیونکہ رہت چلنا بند ہو جائے اس لئے چوچو بند ہو جائے تو اب جب کافری دیر تک یہ چلتا رہا تو سینک نے کسان کو کہا بھئی تم میرے گھوڑے کو پانی پلا تو کسان نے جواب دیا کہ یدی تیرے گھوڑے کو پانی پینا ہے تو یہ رہت کی چوچو کے ساتھ پینا پڑے گا یعنی ہمیں زندگی میں کام کرنے ہیں تو مشکلیں بہت آئیں گی ان مشکلوں کے ساتھ رہ کر ہمیں کام کرنا پڑے گا جب ہم پڑھائی کریں گے تو لوگ ڈسٹرب بہت کریں گے اس ڈسٹربنس کے باوجود اس چوچو کے باوجود ہمیں اپنی پڑھائی کو لگاتر جاری رکھنا ہوگا یہ ہم گھوڑے سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آواز آئے تو ہنے نہ کر پیچھے ہو جاؤ نہیں یدی آواز آئے یدی جیون میں چوچو پیدا ہو تو میں اور نزدیک جا کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور زیادہ محنت کروں جتنی مشکلیں آئیں میں جتنی زیادہ محنت کروں گا اتنا میرا جیون سفل ہوگا ایسا میرا ماننا ہے اور اے بی سی یہ بہت لمبی ہے پر سمیں بہت کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ورام دیتا ہوں اور